موسیقی اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں میں محمد عباس اپنے یوٹیوب چینل مہرباس ایڈوکیشن ٹیو میت کے ساتھ اور میت کی ایک نئی ویڈیو یونٹ نمبر فور نائنٹھ کلاس ایکسرسائز 4.3 سرڈز ہیں آسان ایکسرسائز ہے زیادہ تار شارٹ کویسٹنز کے لیے ہے تو اس کے کچھ پارٹس حل کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے پارٹس لیکٹ کیا ہے وہ 162 انڈر اوٹ ہے اور باہر 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 3 کو اسی طرح لکھ دیا 162 کے فیکٹرز جب بناتے ہیں تو 2 پہ پہلے ڈیوائیڈ ہوتا ہے 81 آ جاتا ہے 81 کے فیکٹرز بنتے ہیں 3 ملٹیپلائیڈ بائی 3 ملٹیپلائیڈ بائی 3 ملٹیپلائیڈ بائی 3 بہر بہرہ 3 اسی طرح آ گیا انتر 2 بھی اسی طرح ہے یہ چار دفعہ 3 ملٹیپلائیڈ ہو رہا ہے تو 3 کی پاور 2 ملٹیپلائیڈ بائی 3 کی پاور 2 ہم نے لکھ دی چونکہ سکیئر اوٹ ہے جس کی پاور بھی 2 بنیں گی یعنی جو بھی سکیئر بنیں گا وہ سکیئر سے باہر آ جائے گا ایک 3 پہلے موجود ہے تو اندر جو 2 3 تھے ان کا سکیئر باہر آ جائیں گے صرف 2 under root رہ جائے گا جب ان تینوں کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 3 3 دا 9 اور 9 3 دا 27 ہو جاتا ہے into 2 under root اسی question number 1 کے part number 3 کی طرف چلتے ہیں 3 over 4 ہے 128 کا cube root ہے cube root کا مطلب index 3 ہے یعنی پاور اس کی 1 by 3 بنیں گی 3 by 4 اسی طرح لکھ دیا 128 کے فیکٹرز جب ناتے ہیں تو 2 into 4 into 4 into 4 بنتا ہے 4 تین دفعہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو 4 کی پاور 3 ہو جائے گی 3 by 4 اسی طرح لکھا جائے گا 2 اسی طرح into 4 کی پاور 3 اور اس کا index 3 لکھ دیا جائے گا 3 over 4 اسی طرح یہ جو 4 تھا cube root کے اندر جس کی پاور 3 بنی تھی وہ پاور 3 1 over 3 سے cancel ہوگے باہر 4 آ جاتا ہے اندر آ جاتا ہے 2 cube root 4 سے 4 cancel ہوگیا 3 ہے 3 اسی طرح لکھ دیا اور 2 کا cube root ہے اسی طرح لکھ دیا اور یہی اس کا آنسر ہے اب ہم question number 2 کی طرف چلتے ہیں اور اس کو simplify کرتے ہیں question number 2 کے اندر جو part number 2 دے دیا گیا ہے وہ ہے under root 21 under root 9 over میں under root 63 3 تو یہ الیدہ الیدہ under root ہے multiply ہو رہے ہیں اور divide ہو رہے ہیں تو جب الیدہ الیدہ roots ہوں multiply ہو یا division میں ہو تو ان کا اکٹھا square root لیا جا سکتا ہے ہم نے سب کا اکٹھا square root لے لیا اوپر 21 multiplied by 9 ہے نیچے 63 ہے 21 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 multiplied by 7 اور 9 پہلے ہی multiply ہو رہا تھا 63 کو لکھا جا سکتا ہے 7 multiplied by 9 7 سے 7 cancel ہو گیا 9 سے 9 cancel ہو گیا ہمارے پاس صرف square root کے اندر 3 رہے جاتا ہے اور یہی ہمارا answer ہے اب ہم question number 2 کے part number 3 کی طرف چلتے ہیں جو لکھا ہوا ہے 243 x کی power 5 y کی 10 اور z کی 15 ہے اور اس کا index ہے 5 یعنی index 5 کا مطلب اس کی power 1 over 5 ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ numbers اور variables کی power 5 بنائیں 243 ہے 3 پہ ڈیوائیڈ کرتے چلے جائیں تو 5 دفعہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یعنی 3 کی power 5 بن جاتی ہے x کی power 5 اسی طرح لکھتی y کی power 10 ہے اس کو لکھیں گے y کا square اور اس کی power 5 z کی power 15 ہے اس کو لکھیں گے z کی power 3 اور اس کی power 5 یعنی 3 5 15 ہو جاتا ہے اور سارے کی power چکے index 5 تھا اس لئے سارے کی power 1 by 5 آ جاتی ہے تو باہر والی جو power 1 over 5 ہے یہ اندر والی power سے multiply ہوگی 3 کی power 5 multiplied by 1 over 5 x کی power 5 multiplied by 1 over 5 y square کی power 5 multiplied by 1 over 5 اور z 3 کی power 5 multiplied by 1 over 5 رہ جاتا ہے جب 5 سے 1 over 5 cancel ہو جائے گا تو power 3 آ جائے گا ادھر 5 سے 1 over 5 cancel ہو گیا x آ گیا ادھر 5 سے 1 over 5 cancel ہو گیا y کا square آ گیا اور ادھر 5 سے 1 over 5 جب cancel ہوگا تو z کی power 3 آ جاتی ہے اور یہی question کا answer ہے اب ہم اسی question number 2 کے part 5 کی طرف چلتے ہیں جس میں under root 21 ہے multiplied by under root 7 multiplied by under root 3 ہے alayda alayda square roots ہیں سب کا کٹھا square root لیکن multiply کر دیں گے ایسا ہی کیا 21 multiplied by 7 multiplied by 3 اور سب کا square root 7 جب 3 سے multiply ہوگا تو 21 ہو جاتا ہے 1 21 پہلے ہے 21 کا square بنے گا اور یہ square root سے cancel ہو جاتا ہے اس پانچ میں پارٹ کا ہمارا آنسر ہے 21 آجاتا ہے اب ہم چلتے ہیں اسی exercise 4.3 کے question number 3 کی طرف کچھ یوں لکھا ہو ہے simplify by combining the similar terms کے جو ایک جیسی numbers ہیں ایک جیسی رقم ہیں ان کو حل کرتے ہو اس کو حل تو 4 under root 12 ہے plus 5 under root 27 ہے minus 3 under root 75 ہے plus 300 کا under root ہے 4 اسی طرح لکھ دیا جب 12 کے factor بناتے ہیں تو بنتے ہیں 2 multiplied by 2 multiplied by 3 plus 5 اسی طرح لکھ دیا 27 کے factors بنتے 3 multiplied by 3 multiplied 5 multiplied by 5 آگے plus 300 under root رہ گیا ہے اس کے simple factor بنتے ہیں 10 multiplied by 10 multiplied by 3 تو اب squares بناتے ہیں square root کے اندر 4 اسی طرح یہ 2 کا square بن گیا اور 3 اسی طرح آگے plus 5 3 کا square بن جائے اور 3 اسی طرح آجاتا ہے جن کے square بن گئے اور square root کے اندر ہیں وہ باہر آجائیں گے 4 اسی طرح 2 کا square تھا باہر آگیا under root 3 اسی طرح plus 5 اسی طرح اندر سے 3 کا square وہ باہر آگیا اور 1 3 اسی طرح minus 3 اسی طرح اندر 5 کا square تھا وہ 5 باہر آگیا اور under root 3 اسی طرح ادھر 10 کا square تھا plus 10 باہر آگیا اور under root 3 اسی طرح اب 4 کو 2 سے multiply کریں تو 8 under 3 آجاتا ہے plus 5 3 15 under 3 آگیا آگیا minus 3 5 15 under 3 آگیا اس کے بعد plus 10 10 under root 3 یہ plus 15 under root 3 آگیا cancel ہو گیا ادھر under root 3 کا coefficient 8 ہے اور 10 into under root 3 یہ 8 اور 10 کو add کریں تو ہمارے پاس 18 آجاتا ہے اور under root میں آجاتا 3 question number 3 کے part number 6 کی طرف چلتے ہیں 2 into 6 into 5 square root minus 3 into 5 square root تو یہ جو under root 5 common لے لیں 2 into under root 5 اندر ادھر سے 6 رہ گیا اور ادھر سے minus 3 6 میں سے 3 minus کریں تو 3 رہ جاتا 2 into under 5 into 3 3 جو under root سے باہر ہے یہ under root پاہر والے number سے multiply ہو گا تو 3 جب 2 سے multiply ہو گا تو 6 ہو جائے اور 5 اسی طرح under root میں آ جائے گا یہ is cancer ہے اس طرح کے questions امتحان میں short question کے اندر دو number کے لئے آیا کرتے ہیں question 4 ہے simplify the following پہلا جو part دے دیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے under root 5 plus under root 3 اور اس کا whole square اس کو open کیا جائے a plus b square a ka square under root 3 plus two times under root 5 multiplied by 3 square root square سے cancel ہو گیا 5 آ گیا ادھر بھی square root square سے cancel ہو گیا 3 آ گیا 2 اسی طرح 5 3 سے ملٹیپلائی ہوگا 15 ہو جائے گا 5 اور 3 کو پلاس کریں تو 8 آ جاتا ہے پلاس 2 under root 15 اسی طرح آ جاتا ہے اور یہی اس کا آنسر ہے اب اسی question کا ایک اور part ہے یہ بھی short question کے طور پر امتحان میں آتا ہے under root 2 plus 1 over under root 3 into under root 2 minus 1 over under root 3 اس پہ فارمول لگے گا ایک دفعہ پلاس اور ایک دفعہ مائنس والا پہلا ممبر پہلے جیسا ہے اور دوترا ممبر دوترے جیسا ہے پہلا ممبر under root 2 ہے اس کا الہدہ سکیر ہوا اور دوترا ممبر 1 over under root 3 ہے اس کا الہدہ سکیر ہوا درمیان میں مائنس آتا ہے under root جو ہے سکیر سے کینسل ہو گیا 2 آ گیا ادھر بھی under root سکیر سے کینسل ہوا مائنس 1 over 3 آ گیا ان کا LCM 3 آتا ہے LCM 3 لے لیا تو 3 2 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 3 2 دا 6 آ گیا مائنس 3 1 دا 1 اور 1 1 سے ملٹیپلائی ہوگا 1 آ جاتا ہے اب 6 میں سے 1 مائنس کریں تو 5 آ جاتا ہے تو 5 over 3 آ گیا ہے جی اسی question number 4 کا ایک اور پارٹ اور یہ پارٹ بہت اہم ہے short میں بھی اور بعض قاتلانگ میں بھی امتحان میں آ جاتا ہے کچھ یوں ہے into x under root plus y under root into x under root minus y under root into x plus y into x square plus y square ہم دیکھ رہے ہیں پہلا member پہلے جیسا اور دوتھرے جیسا آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ایک میں plus ہے اور ایک میں minus بڑی bracket لگائیں گے پہلے member کا square minus ہے دوتھرے member کا square square سے square root cancel ہو گیا تو x minus y آ گیا x plus y اسی طرح اور x square plus y square بھی اسی طرح اب x minus y into x plus y یہ بھی پہلا member پہلے جیسا اور دوتھرا member دوتھرے جیسا ہے first member کا square minus ہے second member کا square یعنی x square minus y square into x square plus y square پھر وہ ہی فارمولا چلے گا first member first جیسا اور second member second جیسا ہے ایک میں plus ہے اور ایک میں minus یہ first member کا square یعنی x کی 2 کا square minus y کی 2 کا square یہ جو x کی 2 کا square ہے یہ x کی 4 ہو جائے گا minus y کی 2 کا square y کی 4 ہو جائے گا اور یہی اس کا answer ہے آئندہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ